5, 4, 3, 2, 1 سب سے پہلے اٹھائیس ہوا حروف سمہ سمہ آفٹر ورڈز دین کے معنی میں سمہ بھی حرف عطف ہے جس طرح واؤ حرف عطف ہے فا حرف عطف ہے اس طرح سمہ بھی حرف عطف ہے اور لیکن اس میں ترتیب کا وجود ایک وقف کے فا بات کیا جاتا ہے گویا ماتوف علیہ اور ماتوف میں فاصلہ ہوتا ہے یعنی ٹائم گیپ ہو سکتا ہے تراخی ہو سکتی ہے دیکھئے سمہ کا استعمال ترتیب اور تراخی اور تاخیر یعنی تراخی اور تاخیر کا مطلب ہے ٹائم گیپ طویل مدت کے لئے ہوتا ہے یعنی ماتوف علیہ اور ماتوف کے حکم میں ترتیب بھی ہوتی ہے اور کچھ وقفے یا مدت کے بعد یہ چیز ثابت ہوتی ہے ازرہ گوھر کیجئے کہ اللہ یبدع القلق ثم یعیدہو ثم علیہ ترجعون تو اللہ نے اللہ تقلیب کا آغاز کرتا ہے ابتدا کرتا ہے اللہ یبدع القلق ثم یعیدہو پھر اس کا اعادہ کرتا ہے سمہ اب اس میں دیکھیں اعادہ جب کرتا ہے یعیدہو تخلیق کا تو اس کے درمیان وقفہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ پیدا ہو گیا اور اس کی پچیس سال میں شادی ہو گئی پیدا تو ہوا تھا پچیس سال پہلے اب پچیس سال میں شادی ہوئی چھبیس سال میں اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو اب اعادہ ہو رہا ہے نا کہ نئی نسل پیدا ہو رہی ہے اب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ پچیس سال کے بعد پھر اس کی شادی ہوئی تو پھر اعادہ ہو گیا تو اس میں پچیس چھبیس سال کا وقفہ ہے ایک نسل سے دوسری نسل کے درمیان پچیس چھبیس سال کا اچھا اس کے بعد فرمایا سمہ الہی ترجم اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ سب مر جائیں گے دادا بھی مر جائے گا بیٹا بھی مر جائے گا پوتا بھی مر جائے گا قیامت تک آنے والے مر جائیں گے سب قبروں میں چلے جائیں گے اور اس کے ایک مدد بعد یعنی قبر میں ایک مدد گزارنے کے بعد پھر اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے پلٹائے جاؤ گے سمہ الہی ترجم تو سمہ میں دیکھئے ترتیب بھی ہوتی ہے اور ایک لمبی مدد بھی ہوتی ہے ذرا اس کو سمجھ لیجئے اس نکتے کو سمجھ لیجئے اس کو تراقی کہتے ہیں اچھا اسی طرح دیکھئے اب یہاں دیکھیں یہ دونوں مفعول مطلق ہے تو ہم نے خوب پانی برسایا خوب پانی برسایا سبب نہ انیل دیا لندھا دیا تو اچھی طرح پانی برسایا خوب پانی برسایا تو پھر کیا ہوا کہ زمین نے پانی جذب کر لیا اور زمین کے اندر بیج موجود تھے گھاس کے اور کئی قسم کے لکھوں کروڑوں انگینت قسم کے بیج موجود تھے تو اب وہ موسم بہار کی بارش ہوئی تو خضا میں تو ہوا کیا تھا دسمبر جنوری کے مہینوں میں زمین بلکل مردہ ہو گئی تھی سارے پتے گر چکے تھے زمین بلکل مردہ ہو چکی تھی لیکن موسم بہار کی بارش ہوئی فروری مارچ میں بارشیں ہوئی تو ثمہ دو تین مہینے کے بعد ثمہ کا کیا مطلب ہے دو تین مہینے کے بعد شققنل ارد شققن تو زمین کو اس نے اچھی طریقے سے پھاڑ کے اس میں سے کنپلیں نکال دیں اور پودے پھوٹ پڑے تو زمین میں جو بیج تھے وہ مردہ پڑے ہوئے تھے بظاہر وہ مردہ پڑے ہوئے تھے بیج سیڈز لیکن وہاں وہ ڈارمنٹ تھے جیسے ہی گرمی بڑھ گئی اور بارشیں ہوئیں تو زمین میں پانی آ گیا تو بیجوں نے پانی کو چوس لیا پانی کو اپنے اندر جذب کیا اور پھٹ کے پھر وہ گرمی سے وہ باہر نکلنے شروع ہو گئے اور ہر طرف سرسبز و شاداب زمین آپ کو نظر آنے لگی تو یہاں اصل میں تو پیغام کیا ہے کہ یہ دنیا بھی یہ دنیا یوں سمجھئے کہ جو قبر کی زندگی ہے جو قبرستان ہے وہ موسم قضاء ہیں اور قیامت کا دن کیا ہے وہ موسم بہار ہے تو قبروں کو بھی ہم اسی طرح پھاڑ کے نکالیں گے تو یہاں مطلب یہ ہے کہ قبر میں جو مردے پڑے ہوئے ہیں یا ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں یا جو بھی چیز پڑی ہوئی ہے تو وہ ان کی مثال بیجوں کیسی ہے ان کی مثال بیجوں کی طرح ہے اور اللہ کا حکم ہوگا اور وحی ہوگی سور بھونکا جائے گا بارش ہوگی تو سب جو ہے وہ نکل پڑیں گے لیکن ایک مدت ان کو وہاں رہنا ہے تو یہاں دو جملوں کے درمیان سمہ استعمال ہوا ہے اس میں وقفہ ہے ایک طویل مدت ہے اِنَّا سَبَبْنَا الْمَا أَسَبْبًا سُمَّا شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقْقًا چلیے جی انتیسوہ حرف ہے سمہ سمہ اور چیز ہے سمہ اور چیز ہے سمہ سمہ تو حرف عطف ہے واو اور فا کی طرح لیکن اس میں ایک لمبی مدت ہوتی ہے فا میں مدت کا ہونا ضروری نہیں ہے اور وا میں بھی طویل مدت کا ہونا ضروری نہیں ہے سمہ جو ہے یہ ذرف ہے دیر ایسیم پلیس ایسیم ٹائم سمہ ذرف ہے غیر منصرف ہے اور وہاں اس جگہ اور دور کے مقام کی طرف اشارے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور سمہ کو سمہ تا اور سمہ ہا کی آواز کے ساتھ سمہ اور وقف کی صورت میں استعمال ہوتا ہے سمہ سمہ تا سمہ اور من ثمہ من ثمہ کا مفہوم ہوتا ہے اسی وجہ سے من ثمہ اب یہ قرآن مجید کی مثالیں دیکھ لیجئے دو مثالیں سورت الشورہ میں ازلفنا ثمہ الاخرین ازلفنا ثمہ الاخرین اور اسی جگہ اسی جگہ ثمہ کا کیا مطلب ہے اسی جگہ ازلفنا الاخرین ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئیں گے دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئیں گے اسی جگہ ازلفنا ثمہ اسی جگہ اور سورہ تکویر میں دیکھئے متائن ثمہ امین متائن ثمہ امین حضرت جبریل کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں یعنی آسمانوں میں وہ متائن ہیں متائن کا مطلب یہ ہے کہ وہ سردار ہیں ان کی اطاعت کی جاتی ہے ایک متا ہوتا ہے ایک متی تو فرشتے دیگر فرشتے کیا ہیں وہ متی ہیں جبریل کیا ہیں وہ متا ہے متا ہیں لیڈر ہیں وہ ان کے متا ہیں ان کی بات مانی جاتی ہے ثمہ امین اور وہاں پر وہ باعتماد ہیں امین ہیں خیانت نہیں کرتے وہی میں خیانت نہیں کرتے اور تو اس کے بعد دیکھئے اگلا حرف ہے تیسوہ حرف ہے حاشا حاشا اور حاشا زبر کے ساتھ اور علف کے ساتھ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اور استثنہ کے لئے استعمال ہوتا ہے حرف استثنہ ہے جیسے آپ کہتے ہیں جا القوم حاشا زیدن دیکھیں حاشا زیدن حاشا نے کیا کیا کہ زید کو مجرور کر دیا سارے لوگ آگے جا القوم حاشا زیدن سوائے زید کے اور حاشا مضاف بن کر بھی آتا ہے اور مضاف علیہ کو مجرور کہتے ہیں کر دیتا ہے جیسے حاشا لیلہ حاشا اللہ حاشا اللہ تو مضاف مضاف علیہ اور اور تنظیح یعنی کسی برائی کی نسبت سے پاک کرنے کے لئے بھی حاشا استعمال کیا جاتا ہے جیسے قرآن مجید میں دیکھئے حاشا لیلہ ما علمنا علیہ من سوئن تو اب سب لوگوں نے گواہی دی کہ حاشا لیلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ محفوظ رکھے اللہ کی پاکیزگی ہے کہ ہم نے حضرت یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی ما علمنا علیہ من سوئن ہمیں معلوم نہیں ان کے بارے میں کوئی بدی یا برائی ہم نے نہیں دیکھی ما علمنا علیہ من سوئن اور اسی سورہ یوسف میں دیکھ استعمال ہوا ہے قلنا حاشا لیلہ ما حذا بشارن تو جو عزیز مصر کی بیوی تھی جس نے حضرت یوسف پر ڈورے ڈالے تھے اپنی طرف بلایا تھا دعوت گناہ دی تھی تو اس کو اس کی سہیلیوں نے ملامت کرنا شروع کیا کہ تم ایک نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو تو اس نے کہا کہ اچھا چلیے میں بتاتا میں بتاتی ہوں آپ خواتین کو کہ یوسف کتنے خوبصورت ہے اس نے کیا کہ تمام سہیلیوں کے ہاتھ میں ایک چھوری دے دی اور ایک پھل دے دیا اور کہا کہ اب اس پھل کو تمہیں کاٹنا ہے اور یوسف سے کہا کہ تم یہاں سے گزرو خواتین کے سامنے سے گزرو تو خواتین نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو وہ مہو ہو گئی وہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے دیکھنے میں مہو ہو گئی اور قل نہ اور عورتیں پکار اٹھیں ہاشا لیلہ ہاشا لیلہ اللہ کی تعریف ہے اور اللہ بے عیب ہے یہ انسان نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے فرشتہ ہے تو یعنی خسن یوسف کو بیان کرنے کے لیے یہاں یہ سچا واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے تو ہاشا لیلہ کے استعمالات آپ نے دیکھ لیے یعنی برائی کی نسبت سے پاک کرنے کے لیے یہ مہاورہ استعمال کیا جاتا ہے اچھا جی اب ہم بات کریں گے اکتیسویں حرف حتی کے بارے میں حتی یعنی یہاں تک اردو میں کہتے نا انگریزی میں کہتے till until yet even not even ان تمام مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ تو اس کی کئی قسمیں ہیں تو ہم چھ سات قسموں کا یہاں پر ذکر کریں گے سب سے پہلے حتی برائے عطف حتی حرف عطف ہے یہ یہ افضل یا ادنہ معطف کو معطف علیہ کے ساتھ جوڑنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور even کا مطلب دیتے ہے انگریزی میں even کہتے نا جیسے دیکھئے مات ناس حت ال انبیاء مات ناس حت ال انبیاء لوگ مر گئے یہاں تک کی انبیاء بھی سارے لوگ مرتے مات انبیاء یہاں تک انبیاء بھی مرتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہاں حت کا استعمال دیکھ لیجئے یہاں تک انبیاء بھی مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہی کیوں نہ ہو اللہ کے مقرب نیک بندے ہی کیوں نہ ہو تو حت ال انبیاء آپ چھوٹے معمولی انپرد لوگوں کی بات کرتے ہیں ہر انسان کو مرنا ہے حت ال انبیاء یعنی even prophets have to die even کے معنی میں اب دوسری مثال دیکھ لیجئے دوسری مثال افضل کی مثال دیکھ لیجئے تو قدیم الحجاج حت المشات تو سارے حجی آگئے سارے حجی آگئے یہاں تک پیدل چلنے والے بھی پیدل چلنے والی پیدل حجی بھی آگئے اگلی مثال دیکھ لیجئے محلت اور وقفے کا مفہوم بھی دیتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں رأیت القوم حچ زیدن تو میں نے لوگوں کو دیکھ لیا یہاں تک زید کو بھی دیکھ لیا تو یعنی سب کو دیکھا یہاں تک دیکھتا رہا دیکھتا رہا پھر بالآخر بالآخر زید کو بھی دیکھ ہی لیا دیکھئے حتی یہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے تو یعنی مطلب یہ ہے کہ میں ایک ایک یعنی حجوم کو دیکھتا رہا پورے لوگوں کو دیکھتا رہا یہاں تک زید کو بھی محلت کے بعد دیکھا اس استعمال پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے توجہ حتی غایت کے لئے استعمال ہوتا ہے انتہا کے لئے ایلہ ایلہ بھی غایت کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے حتی ضمیر کے ساتھ نہیں آتا اور یہ اپنے سے پہلے کسی فعل کا تقاضہ کرتا اکل تو سمکت حتی 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 راسہ تو میں نے مچھلی کھا لی یہاں تک یعنی سر بھی کھا لیا یعنی سر کو بھی نہیں چھوڑا یعنی دم سے کھانا شروع کیا نیچے سے اوپر تک پوری مچھلی کھا لی اکل تو سمکت حتی راسہ تو اب یہاں دیکھ رہے نا تو یہ غایت کو بتا رہے یعنی نیچے سے لے کے اوپر تک کھا لیا میں نصاب اچھا اب دوسری مثال دیکھ لی نمت البارحہ نمت البارحہ حتی سبا حتی سبا تو کہ میں رات میں سو گیا تو صبح تک حتی سبا صبح تک سوتا رہا اچھا اب ذرا غور کیجئے حتی سبا اب قرآن مجید کی مثال دیکھ لیجئے یہ لیکن وہ جو ہے مکانی بھی ہو سکتا ہے زمانی بھی ہو سکتا ہے دیکھئے سلام ہی حتی مطلع الفجر سلامتی ہی سلامتی ہے شب قدر پوری رات فجر تک سراسر سلامتی ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر تو دیکھئے کبھی ابتداء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ابتداء کے لیے ذرا اس مثال کو دیکھ لیجئے شاعر کہتا ہے فَوَا عَجَبَا حَتَّى كُلَيْبُ تَصُبُّنِ فَوَا عَجَبَا ہائے افسوس ہائے افسوس حَتَّى كُلَيْبُ تَصُبُّنِ نووت یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ بنو کُلیب بھی مجھے برا بھلا کہنے لگیں یعنی افسوس اور تعجب کا مقام مقام ہے حَتَّى كُلَيْبُ تَصُبُّنِ تو یہاں وہ پہلے حَتَّى زیدے کی حَتَّى كُلَيْبُ تَصُبُّنِ پہلے آرہا ہے ابتدائے کلام میں آرہا ہے اور مستانفہ ہوتا ہے ابتدائے کلام میں آتا ہے شاعر اس طرح استعمال کرتے ہیں اچھا درہ غور فرمائیے کہ بعض اوقات حَتَّى سَبَبِيَ ہوتا ہے اور کئی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور حَتَّى کے بعد فعل مزارے مستقبل ہوتا ہے ذرا غور کیجئے قرآن جی کی آیت وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ تو یہ آپ لوگوں سے لڑے ہی جائیں گے لڑے ہی جائیں گے حَتَّى يَرُدُّوكُمْ أَنْدِينُكُمْ تو یہاں تک کہ ان کا بس چلے تو یہ تمہیں دین سے پھیر لے جائیں یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت تک لڑتے رہیں گے کہ جب تک آپ اپنا دین نہ چھوڑ دیں یعنی ان کی لڑائی کا ان کی جنگ کا مقصد کیا ہے تمہیں اپنے دین سے ہٹا دینا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ وہ مسلسل لڑتے رہیں گے لڑتے ہی چلے جائیں گے حَتَّى يَرُدُّوكُمْ أَنْدِينَكُمْ یہاں تک کہ آپ کو دین سے نہ پھیر دیں تو یہاں دیکھئے حَتَّى کا مطلب ہے تاکہ تاکہ آپ کو اپنے دین سے پھیر دیں اگلی مثال دیکھ لیجئے کہ حَتَّى اور مَا استفحامیہ کو ملا کر اہلِ زبان حَتَّى مَنْ یا حَتَّى مَا کر لیتے ہیں حَتَّى پلس مَا یعنی بعض اوقات اس کا علف ساقد گرا دیا جاتا ہے اور حَتَّى مَا بھی ہو سکتا ہے یا حَتَّى مَا بھی ہو سکتا ہے مِیم کے بعد جو علف ہے اس کو حصف کر دیتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے کب تک حَتَّى مَا حَتَّى مَا اور حَتَّى فیل سے پہلے بھی استعمال ہوتا ہے اور ان سے پہلے بھی اسم کو حرف جار کی حیثیت سے مجرور کرتا ہے فیل مزارے کو خفیف کرتا ہے کیونکہ ایسی صورت میں اس کے بعد انمسمرہ ہوتا ہے یہ بات تو ہم نے تفصیل سے آپ کو پہلے بتا دی تھی تو اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں حَتَّى کے بعد جو فیل مزارے ہوتا ہے وہ خفیف ہو جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر حَتَّى تَفِیْءَ اِلَى عَمْرِ اللَّهِ یعنی جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کر واپس نہ آ جائیں تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ حتی کے بعد انچھپا ہوا ہوتا ہے انمسمرہ ہوتا ہے چلیے جی چوبیس وعن حرف ہے خَلَا اور یہ ایکسیپٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور خَلَا يَخْلُو ویسے تو مطلب ہے باب نصرہ سے تنہا ہونا خالی ہونا اور خَلَا مصدرِ کلام میں فیل کی حصیت سے آتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ خَلَلْ بَيْتُ زَيْدًا کہ مکان زید سے خالی ہو گیا خَلَلْ بَيْتُ زَيْدًا مکان زید سے خالی ہو گیا خَلَا مصدرِ کلام کی حصیت سے فیل کی حصیت سے آتا ہے اور خلا حرف استثناء بھی ہے حرف جر کی حیثیت سے اسم کو مجرور کرتا ہے جیسے مثال کے ذور آپ کہتے ہیں جَعَنِ الْقَوْمِ خَلَى زَيْدٍ سارے لوگ آگئے لیکن زید نہیں آیا سوائے زید کی خلا زیدن خلا حرف جر ہے زید کو اس نے مجرور کر دیا اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خلا کے بعد آنے والا اسم مفعول ہوتا ہے اس لیے خلا فعل ہے اور فائل مستطر ہے مستطر ہے جیسے جَعَ الْقَوْمِ خَلَى زَيْدًا جَعَنِ الْقَوْمِ خَلَى زَيْدٍ میرے پاس سب لوگ آئے لیکن زید نہیں چلی یہ جی اگلا حرف ہے خلا بہت کم استعمال ہوتا ہے رُبَّہ اور عفن اکثر بسا اوقات بعض اوقات یہ یہ بھی رُبَّہ حرف جر ہے جو صرف اسم نکیرہ کو مجرور کرتا ہے یاد رکھئے اسم نکیرہ کو مجرور کرتا ہے اور رُبَّہ ماں کو بعض وقت اس میں سے تشدید نکال کر رُبَّہ ماں کہتے ہیں اس کا مطلب ہے بعض اوقات بسا اوقات شاید ممکن ہے اور یہ کبھی رُبَّہ کے آگے ماں بھی لگا دیتے ہیں ماں زائدہ ہوتا ہے تاقید کے لئے رُبَّہ ماں یا رُبَّہ ماں رُبَّہ ماں تو ایسی صورت میں حرف جر کا عمل باطل ہو جاتا ہے یہ بلکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اِنَّا کے بعد ہوتا ہے جیسے اِنَّمَا اِنَّا اللَّهَ کہیں گے اللہ پر زبر دیں گے آپ لیکن اِنَّمَا اللَّهُ کہیں گے اِنَّمَا سے وہ ماں آ جانے سے اس کو ماں اِقَافَہ کہتے ہیں بلکل اسی طرح رُبَّہ کے بعد کا تو مجرور ہوگا لیکن رُبَّہ ماں کے بعد جو ہے مجرور اسم نہیں ہوگا اور ہمیشہ رُبَّہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور اس کا مجرور اسم اکثر نکیرہ موصوفہ ہوتا ہے تو یہ حروف تکثیر اور تقلیل دونوں کا فائدہ دیتے ہیں جیسے دیکھئے رُبَّہ رَجُلٍ كَرِيمٍ لَقِیتُهُ رُبَّہ رَجُلٍ كَرِيمٍ لَقِیتُهُ یعنی میں کتنے ہی شریف لوگوں سے ملا تو یہاں رجُلٍ تکثیر ہے یعنی تکثیر کی مثال ہے رُبَّہ رَجُلٍ رُبَّہ کے بعد والا اسم جو ہے مجرور ہوگیا اور بہت سارے شریف لوگوں سے ملا تکثیر کے لئے استعمال ہوا ہے اور رُبَّہ کے بعد آنے والے فیل کا ماضی ہونا ضروری ہے دیکھئے لَقِیتُهُ مَن مِلَا تو وہاں دیکھئے فیلِ ماضی استعمال ہوا ہے بعض اوقات رُبَّہ کے آقر میں تائے تانیس بھی لگا دی جاتی ہے جیسے رُبَّہ اب آجائیے رُبَّمَا رُبَّمَا again and again perhaps تو رُبَّہ اور رُبَّمَا کو مخفف کر کے رُبَّہ اور رُبَّمَا بھی کر لیتے ہیں جیسے قرآن مجید کی آیت ہے سورہ حجر کی دوسری آیت ہے رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ قَفَرُوْ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ یعنی بَعید نہیں بہت جلد وہ وقت آ جائے کہ یہ انکار کرنے والے جنہوں نے آج دعوتِ اسلام کو خبول کرنے سے انکار کر دیا ہے کافر لوگ یہ کہیں گے یعنی پیشگوئی کی گئی ہے یہاں يَوَدُّ الَّذِينَ قَفَرُوْ یہ چاہیں گے یہ تمنا کریں گے لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ پشتا پشتا کر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہو جاتے کاش ہم نے سرِ تسلیم خم کر دیا ہوتا تو رُبَّمَا چلیے جی اب آجائیے پینتیس ویں حرف کی طرف سا سین زبر سا تو ویری سون سین کے بارے میں بتایا تھا حروفِ مستقبل سین بھی ہے اور سوفہ بھی ہے اور لن بھی ہے یہ حروفِ مستقبل ہیں فعلِ مدارے کو مستقبل قریب کے لیے خاص کرتا ہے اور سین کو سینِ تنفیذ بھی کہتے ہیں یہ particle of amplification بھی کہتے ہیں بعض لوگوں نے اسے سوفہ کا مخفف خرار دیا ہے اب اس کی مثالیں دیکھئے کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ہرگز نہیں بہت جلد ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا یہ جان لیں گے بہت جلد یہ جان لیں گے کَلَّا ہرگز نہیں یہ بہت جلد جان لیں گے یا یقُلُوا کیسے پہلے لگایا دیکھئے سَيَقُولُوا سَفْحَاؤُوا بہت جلد یہ بے وقوف لوگ کہیں گے نادان لوگ کہیں گے کہ قبلہ کیوں تبدیل کیا ہے کیوں تبدیل کیا گیا ہے اور سورِ قبر میں دیکھئے سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْعَشِّرُ تو بہت جلد یہ لوگ جان لیں گے کل یہ جان لیں گے مَنِ الْكَذَّابُ الْعَشِّرُ کہ کون کذاب ہے پرلے درجے کا جھوٹا ہے اور کون غلط ہے یہ پتا چل جائے گا اب آجائیے چھتیسوہ حرف ہے سَوُفَ سَوُفَ شورٹلی سَوُفَ بھی حرف مستقبل ہے لیکن مستقبل بائید کے لیے زیادہ تر اس کا استعمال ہوتا ہے سَوُفَ زیادہ تر افعال وعید دھمکی کے لیے استعمال ہوتا ہے دیکھئے کَلَّا سَوُفَ تَعْلَمُونَ ہرگز نہیں تم لوگوں کو پتا چل جائے گا پتا چل جائے گا ثَمَّ كَلَّا سَوُفَ تَعْلَمُونَ اور کہ تم لوگوں کو پتا چل جائے گا کچھ مدد بعد پتا چل جائے گا ثُمَّ كَلَّا صَوْفَ تَعْلَمُونَ تو دیکھئے یعنی چھے مینے میں پتا چل جائے گا سال میں پتا چل جائے گا دو سال میں پتا چل جائے گا اور اسی طرح دیکھئے وہاں سورة الدعہ میں وعدے کے لئے استعمال کیا گیا ہے یعنی یہاں دیکھئے پہلے صوفہ کا استعمال کیا تھا دھمکی کے لئے تھا دھمکی کے لئے وارننگ کے لئے استعمال کیا گیا تھا اب یہاں وعدے کے لئے اچھی مصبت معنی میں دیکھئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو بہت جل دے یا کچھ مدت بعد اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے فَتَرْضَا وَلَسَوْفَيُوتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا اگلی مثال دیکھئے سورة اللیل کی وَلَسَوْفَيَرْضَا کہ کچھ مدت بعد وہ راضی ہو جائے گا وہ وہ جو بندہ یعنی اللہ اس کو اتنا دے گا اتنا دے گا اتنی نعمتوں سے نوازے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا راضی ہو جائے گا اچھا جی چھتیسوہ جو حرف ہے وہ چھتیسوہ حرف وہ سوفہ تھا اور سنتیسوہ ہے عداء عداء ایکسپٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے حرف استثناء ہے سیوہ یا علاوہ کا مفہوم دیتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں جَا الْقَوْمُ عَدَا زَائِدٍ تو حاشا کی طرح یہ بھی حرف جر ہے اپنے بعد والے اسم کو مجرور کرتا ہے اور یہ فیل بھی ہے اور حرف بھی ہے عداء فیل کی حصیت سے اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرتا ہے اور حرف جر کی حصیت سے اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کرتا ہے اس لئے اگر عداء سے پہلے ماں استعمال ہو تو اس کے بعد آنے والا اسم لازماً بحثیت مفعول منصوب ہوگا جیسے ماں عدا کے ساتھ جَا الْقَوْمُ مَا عَدَى مُحَمَّدًا دیکھیں ماں عدا کے ساتھ یہ لازماً منصوب ہوگا لیکن ماں کا استعمال نہیں ہو تو پھر عدا زہدین اور ماں عدا محمدًا ان دو مثالوں کو اچھی طرح یاد رکھئے عدا کے ساتھ اور ماں عدا کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ